کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نامو نشا ہمارا یونانو مصر و رومان سم مٹ گئے جہاں سے باقی مگر ہے اب دک نامو نشا ہمارا اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ چاہیے لوگ خیرے سنگے ایک نئی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اپنے جوئیسوں مفتی سلمان اظہری صاحب کو لے کر جی ہاں دوستوں ابھی تیسرا ایف ایر بھی درج ہو چکا ہے بول کر سننے میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کرنے والا ہوں لازمی آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پورا اپ ڈیٹ سمجھ میں آ جائیں گا آپ لوگوں ضرور اس ویڈیو کو پورا کمپیٹ دیکھیں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ آپ جو بھی بندہ حق کے لئے لڑ رہا ہے ان کے سپورٹ پر آپن ٹھائنا ضروری ہے آپ سبھی کو تو معلوم ہی ہوگا کیونکہ اب مفتی سلمان اظہری صاحب نے جب بھی اپنے ہمارے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کرے تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے ہر وقت تو آواز اٹھائی ہے اس بار بھی پلسطین کو لے کر انہوں آواز اٹھائی تھی یہاں پر حالانکہ وہ بات سبھی کو معلوم ہے پھر بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کو حراسات میں لے لیا گیا ہے تو اس وجہ سے ہم ہر مومن بھائی اپنے مفتی سلمان اظہری صاحب کو اپنا سپورٹ دینا ضروری ہے آپ لازمی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کرئے گا تو سب سے پہلے ایف آئر درج کہاں پر ہوا ممبائی میں درج ہوا تھا وہاں پر بیل بھی مل چکی پھر دوسرا ایف آئر کنچ میں ہوا ابھی وہاں پر کنچ کے عضالات نے دیا ہے تین دن کا ریمانڈ پر رکھ دیئے تھے ابھی تیسرا بھی ایف آئر درج ہوا بول کر سننے میں آرہا وہ کام پر ہوا ہے چلیے ابھی ویڈیو دیکھتے ہیں مفتی سلمان اظہری کے خلاف ایک تیسرا معاملہ ارولی موڈاسا میں درج کیا گیا ہے بتا دے آپ کو کہ مفتی سلمان اظہری پر دو معاملے اشتیال انگیزی اور دو فرقوں میں نفرت فیلانے کے پہلی درج ہو چکے پہلا معاملہ جونہگر میں درج کیا گیا دوسرا معاملہ کچھ میں درج کیا گیا اب نو تاریخ کو ایک اور معاملہ درج کیا گیا ہے جس میں اشتیال انگیزی فیلانا دو فرقوں میں نفرت فیلانا اور اشتیال انگیز جو ہے تقریر کرنے کا معاملہ درج کیا گیا ہے بتا دے آپ کو یہ چوبیر ڈیسمبر کا ایک پرگرام ہے جس میں جو ہے اصلاح معاشرہ کے تحت کیا پرگرام رکھا گیا تھا اور اس میں جو ہے تحفظ ناموں سے رسالت کانفرنس کے موضوع پر یک پرگرام منقض ہوا تھا اس پرگرام میں جو ہے جتنے مقرر شریک ہوئے تھے ان تمام کے ویڈیو کی جاج کی جا رہی ہے اس کے ساتھ جو ہے سلمان ازری پر جو کیس درج کیا گیا ہے اس کیس میں جو ہے ویڈیو کی جاج کے بعد جو ہے معاملہ درج کیا گیا ہے بتا دیا آپ کو کہ نو تاریخ کو جو ہے نو تاریخ کو یہ معاملہ درج کیا گیا ہے نو فروری میں باز آبتہ طور پر کوٹ میں یہ ایف آئی آر جو ہے سینسیٹیو ہے اس لیے جو ہے کوٹ کے ریکارڈ میں بھی اس ایف آئی آر کو بتایا نہیں گیا ہے بتا دیا آپ کو کہ جس طریقے سے یہ معاملہ ہے سلمان ازری کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے گجرات میں موڑا سا کے ارولی میں یہ تیسرا ایف آئی آر درج کیا گیا ہے سلمان ازری کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق جو ہے ان کا اس سے متعلق پولیس تفتیش کر رہی ہے اس کے ساتھ سلمان ازری جو بیرون ملک میں سفر کرتے تھے اس سے متعلق تفتیش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ سلمان ازری پر پولیس نے اپنا سکنجا قصد دیا ہے اور ایسے میں سلمان ازری کی ہر حرکات و سکنات پر جو ہے پولیس نظر رکھ رہی تھی اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ موڑاسے والے معاملے میں جس کیس میں بتایا گیا ہے کہ سلمان ازری نے یہاں بھی اشتیال انگیز جو ہے بیان بازی کی تھی اس پہ جو ہے ویڈیو کے معرفت جو ہے یہ کیس درج کیا گیا ہے اور پولیس نے یہ معاملہ درج کیا ہے بتا دے آپ کو کہ جس طریقے سے کوٹ ریکارڈ میں بھی اس ایف آئی آر کو نہیں دکھایا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ سلمان ازری کو کچ کے معاملے میں اگر زمانت ملتی ہے تو یہ تیسرے معاملے میں ان کا تابع لیا جائے گا اور پھر یہ تیسرے معاملے میں جو ہے ان کو زمانت ملتی ہے تو ہی ان کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے لیکن جس طریقے سے گجرات میں مسلسل ان پر کیس درج کیا جا رہے ہیں ان کے لیے جو ہے رہائی کا عمل جو ہے اب مشکل نظر آ رہا ہے جس طریقے سے گجرات میں مسلسل ایک کے بعد دیگرے کیس جو ہے رجسٹر کیا جا رہے ہیں بتا دے آپ کو کہ ان کے وقلہ کی ٹیم مشورہ بھی کر رہی ہے کہ کسی طرح سے ان کیس جو نئے کیس درج ہوئے ہیں ان کو درج ہونے کے لیے جو ہے اس پر اسٹے لگایا جائے اور ایک ساتھ ہی تمام کیس کو یہ یقجہ کر کے چلایا جائے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو پورا کمٹیٹ دیکھے ہوں گے نا جو اسو اپنے سلمان مفتی اظہاری صاحب کو تیسرا ایف ایر بھی درج ہو چکا ہے بلکر معلوم ہو رہا ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیے سوشل میڈیا پر آپ لوگوں بھی جو اسو ٹویٹر پر آئیے وہاں پر جو اسو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مفتی صاحبوں کے لیے اور جو اسو اترکھنڈ حل دوانی کے جو اسو مسجد اور مدرسہ یہ دونوں کو بھی وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے وہاں کے لیے بھی آواز اٹھائیے وہاں پر بہت سارے ہیشٹیکس اپنے لیے وہاں پر موجود ہیں وہاں پر ابھی سے ہی آواز اٹھائیں گے تو انشاء اللہ تعالی آنے والے دنوں میں بہتر رہنے والا ہے ابھی تک تو ہم سبھی لوگ خاموش بیٹھ رہے تھے ابھی تو خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے ہم سبھی لوگ آواز اٹھانا ضروری ہے ابھی تو اپنے مفتی صلیمان ازاری صاحب کے لیے اپنی آواز اٹھانا ضروری ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھنا ہوں گا اور جو اسو آپ لوگوں کو کامنٹ کر کے بتائیے آپ لوگوں کی کیا رائی ہے اس کے متعلق فرمیت ہے اگلی ویڈے میں جب تک ہے اللہ حافظ دعا میں یادہ کیے اپنا اور اپنا کا خیال رکھے گا اس ویڈے کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کرئے گا